مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا وہاں تو ہے نا خررہ موسیٰ زائقہ حضرت موسیٰ نے جب تجلیات کو دیکھا تو بے ہوشی تاری ہوگئے اور یہاں کیا سورہ نجم اٹھائیے نا کہ پھر وہ قریب ہوا پھر وہ قریب ہوا پھر اس نے جلوے دکھائے نا تو فرمایا اَفَا تُمَارُونَهُ أَلَا مَا يَرَا تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو اس نے دیکھا کہ نہ دیکھا سنو پھر اس نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا تم ایک بار کے بارے جھگڑے رہے اس نے پھر دوبارہ دیکھا اس نے بار بار دیکھا آگے در دیکھیں قرآن بتاتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقضیب نہیں کی دل نے کہا یہ وہی ہے تو پہلے دل نے دیکھا تھا اب آنکھ نے بھی دیکھ لیا اب میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو مراج کیا ہے تو پوری گفتگو سے یہ خلاصات پہ اندر اتار لے جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو مراج ہوتی ہے جو دل میں رہتا ہو درد بن کے رہتا ہو جس کی اڑیک ہو جس کی آز ہو جس کی امید ہو جس کے لیے تڑپ ہو جس کے لیے بیچینیاں ہو جس کے لیے استراب ہو جس کو دعاوں میں مانگا جائے جس کو تمناوں میں طلب کیا جائے جس کے لیے منتیں مانی جائیں جس کے لیے وظیفے پڑھے جائیں جو دل میں رہتا ہو جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو صحیح تو مراج کہتے ہیں جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تقذیب نہیں کی اور یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھا جائے کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر طریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیا منظر تھا آپ دنیا کے اوپر جاتے رہتے ہیں مناظر دیکھتے ہیں تو واپس آ کہتے ہیں کیا منظر تھا یہ گرمی چمکنے والی ہے لوگ شمالی علاقہ جات میں جائیں گے تو واپسی آ کے بتائیں گے کیا منظر تھا خوب پہاڑ تھے کوساروں کا رنگ کیا خوبصورت تھا پھوٹتے جھرنے بیٹی ندیاں کیا رنگ تھا یار کیا موسم تھا کیا خنکی تھی کیا جمال تھا اقوال بھی گئے تھے نا اور واپس پلٹے تو کسی نے دیکھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو تو اقوال نے کہا من خدارہ آجا دیدم بے حجاب میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے ہیں تو جب کوئی نظر منظر کو دیکھتی ہے تو پھر تعریف تو کرتی ہے نا تو یہی ہوتا ہے نا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے لیکن میراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب حضور کی نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا ما زاغل باسرو وما تغا واہ واہ کیسی آنکھ ہے نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی تو حضرت موسیٰ تقاضہ ارویت کرتی ہے مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں جواب ملتا ہے لانترانی تم نہیں دیکھ سکتے اور یہاں محبوب سوئے ہیں جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں پہلے تو کہاں کہ کنڈی نہیں کھڑکا نہیں جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے اللہ حق بایا کہاں چھت سے سراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ سراخ کیا اور وہاں سے گزرے پھر حضور کے قدموں پہ آئے محبوب کو اب جگالوں کہاں نہیں میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے اب جبریل حضور کے قدموں کو چوب دیں یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے سادہ لہجہ لے کر کتنا دل نشی ہے بشر تے چادر تان کے ستا ذرا غور کیجئے بشر تے چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بریدیاں گلیاں پھر بشر تے اگے لنگ دائی جاوے نوری رہ گیا تھلے جس وے لے انہو وددیاں ویکھیاں آنکھیں بلے 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 جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں حضور پیدار ہوتے ہیں کہا جبریل کیا بات ہے تو جبریل نے کیا کہا اِنَّ اللَّهَ حَشْتَاكَ اِلَا لِقَائِكَ یا رسول اللہ حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے پھر حضور کا سینہ شک کیا گیا قلبِ اتھر سینے سے نکالا گیا آبِ زمزم سے غسل دیا گیا اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللَّمَ بَدْدُ الدِّينَ اَنِي عَلَىِٰ رَحْمَةِ شَعَرِ سَحِي بُخَارِي آپ نے اینی شریف میں لکھا ہے یہ بخاری کی شرح ہے حضور کا قلبِ اتھر نکالا گیا تو جبریل نے حضور کا دل دیکھا تو جبریل تو آشش کر اٹھا واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں دو کان ہیں جو سنتے ہیں یہ حضور کا قلبِ اتھر ہے حضور نے فرمایا صحابہ صفحے سیدھی رکھا کرو مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں دلوں میں پیدا ہونے والے خوشو بھی دیکھتا ہوں